اسلام علیکم سلامتی کی اس دعا کے ساتھ آج ہم یونٹ نمبر فائف یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو سلیبس ٹونٹی ٹونٹی ون ہے اس کے مطابق یہ یونٹ نمبر تھرٹین ہے اور اس یونٹ کا نام جنیٹکس اور آج ہم جنیٹکس کی ڈسکشن کریں گے اور اس سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا کہ جنیٹکس پہ جو ٹیسٹ آپ کو ملا وہ سالف کر لیا کے نہیں آپ نے یقیناً سالف کر لیا ہوگا تو اسی لیے تو آج ہم اس یونٹ کی ڈسکشن کریں گے تو آئیے سب سے پہلے پہلا ام سی کیو پہلا ام سی کیو ہے کہ which of the following characteristics of پی پلانٹس was not used by منڈل in his experiment منڈلز نے منڈلز صاحب نے جن کریکٹریسٹکس کو استعمال کیا جن ٹیٹس کو استعمال کیا وہ سیون تھے اور پیارے بچوں آپ کو معلوم اس میں پوڈ لیندھ کے حوالے سے انہوں نے ذکر نہیں کیا تو آنسر کیا ہوگا آنسر is چارلی نیکسٹ سیکنڈ ام سی کیو ہے کہ منڈل ٹک ڈیش کنٹراسٹنگ کریکٹریسٹکس آف پی پلانٹ تو پیارے بچوں کتنے تھے سیون تھے آنسر دیکھ لیجئے آنسر is بیٹا یعنی سیون آپ بتا سکتے وہ سیون کریکٹریسٹکس کون سے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ سیڈ شیپ تھی پھر سیڈ کلر پوڈ شیپ پوڈ کلر ہائٹ کی بات ہوتی تھی اور پھر فلاور کلر کی بات کرتے تھے اور پھر فلاور پوزیشن کے حوالے سے بات کرتے تھے تو ان سیون کریکٹریسٹکس پہ ان سیون ٹریڈز پہ منڈل صاحب نے سٹڈی کیا ہے نیکسٹ ام سی کیو ام سی کیو نمبر تھری دی آلٹرنیٹ فوم آف آجین اس یہ فیڈرل بک کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دی آلٹرنیٹ فوم آف آجین تو آنسر is ڈیلٹا یعنی علیل ہوتی ہے پیارے بچوں لازم نہیں کہ یہ آلٹرنیٹ فوم ہو یہ سیم فوم بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیفرنڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن جب بھی ڈیفرنڈ فوم ہوتی ہے وہ ہمیشہ میوٹیشن سے پروڈیوز ہوتی ہے تو آلٹرنیٹ فوم بھی ہو سکتی ہے اور سیم بھی ہو سکتی ہے ہم کہتے پارٹنر آف آجین پی آر اس نون ایس علیل اب پارٹنر سیم بھی ہو سکتا ہے پارٹنر ڈیفرنڈ بھی ہو سکتا ہے آلٹرنیٹ فوم بھی ہو سکتی ہے ایم سی کیو نمبر فور این ایکسپشن ٹو مینڈلز لاؤ اس یعنی مینڈلز لاؤ کے اوپر ایک ایکسپشنل کیس وہ کیا ہے وہ پیارے بچو لینکیجز کا ہے ہم کہتے لاؤ آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ یہ کونسی جینس علیلز شو کرتی ہیں یاد رکھیے وہ جو ڈیفرنڈ نون ہومولوگس کروموسوم پہ یعنی جو ڈیفرنڈ کروموسوم پہ اور نون ہومولوگس کروموسوم پہ موجود ہوتی ہیں آپ کو معلوم لینکیجز کیا ہوتا ہم کہتے دا فینومینن آف سٹینگ اول دا جینس ٹو گیدر اون اکروموسوم اس نون ایس جین لینکیج اور ایسی ساری جینس کو ہم لینکڈ جینس کہتے اور پیارے بچو یہ جو ایک کروموسوم پہ لینکڈ جینس ہیں یہ ان بلوگ کی صورت میں یہ گروپ کی صورت کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان کا انہیریٹنس بھی گروپ کی صورت کے اندر ہوتا ہے تو اس لینکڈ کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ نہیں ہوتی ہے اور اگر ہو تو وجہ کروسنگ آور ہوگی لیکن منڈیلین ریشو نہیں آتی ہے نیکس درہ دیکھ لیجئے ام سی کیو نمبر آنسر اس بیٹا لینکڈ ام سی کیو نمبر فائف اپی پلانٹ دیٹ ایز ہیٹروزائیگس فور ٹو ٹریٹس اس کالڈ تو پیارے بچوں ٹو ٹریٹس کے حوالے سے یعنی سیڈ شیپ کے حوالے سے بات کر لیجئے یا سیڈ کلر کے حوالے سے بات کر لیجئے دونوں کے حوالے سے ہیٹروزائیگس فوم کے اندر ہو تو ایسے پلانٹ کو ڈائی ہائی بریڈ بولتے یعنی لیس اور مور میننگ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹرمینولوجی جو اس کے لیے ہے وہ کیا آنسر ہے ڈائی ہائی بریڈ یعنی چارلی اس دی آنسر ایم سیگو نمبر سیکس ایز ای ریزلٹ آف کروز فرٹیلائزیشن آف ٹرو بریڈنگ پی پلانٹ ہیوینگ پرپل کلرڈ فلارز ویڈ دیٹ آف دی وائٹ کلرڈ فلارز دی آف سپرنگ ویڈ آف سپرنگ ویڈ آف فلار پیارے بچوں یہ جو پرپل کلر ہے یہ وائٹ کلرڈ علیل کے پر ڈومیننٹ ہوتا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کیا کہ اگر ٹرو بریڈ پرپل کلرڈ فلار ہو یعنی پیارے بچوں ہوموزائگس سٹیٹ میں ہے یعنی کیپٹل پی کیپٹل پی یہ شو کرتا ہے کس کو ٹرو بریڈ پرپل کلرڈ فلار کو پھر پیارے بچوں اس کی جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ کس کے ساتھ وائٹ کلرڈ فلاور کے ساتھ تو یہ وائٹ ہو گئی تب جب دونوں ہوموزائگس ریسیسیف فوم کے اندر علیل ہوتی ہے آپ بتائیے سب سے پہلے کیا کریں گے گمیٹس کی فورمیشن یہاں پر کتنی ٹائپس کے گمیٹس بنیں گے ون ٹائپ کے یہاں پہ ون ٹائپ کے ایکس کی فورمیشن ہوگی پھر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو آپ کو چونکہ معلوم ہے کہ پرپل علیل اس کمپلیٹلی ڈومیننٹ اوور وائٹ علیل ان کیس آف فلاور آف پائیسم سیٹیوم تو یہ سارے کے سارے کیسے آئیں گے پرپل فلاورڈ پلانٹ ہوں گے یعنی اول پرپل ہوں گے اب آنسر دیکھ لیجئے آنسر اس ڈیلٹا اول پرپل ایم سیگو نمبر سیون اپرسن واز میریٹ ٹو ہز کزن ان بوت آر ہیٹروزائگس فور سکل سل انیمیا یعنی پیارے بچو کنڈیشن کچھ ایسے ہے کہ کیپیٹل اے سمال اے انیمیا کے حوالے سے تو یہ اس سرہ سے دونوں ہیٹروزائگس سٹیٹ کے اندر ہیں امانگ دیئر فور کیڈز ویٹ ویل بی پرپورشن آف ایفیکٹیڈ ہوموزائگوڈز یعنی پرابابیلیٹی کے حوالے سے پوچھ رہے کہ پیارے بچو کے کڈز کے اندر جو انیمک ہونے کی یعنی سکل سل انیمیا ہونے کے حوالے سے جو پرابابیلیٹی ہے وہ دیکھ لیجے وہ کیا یہاں پر کتنی ٹائپس کے گمیٹس بنیں گے یہاں پر ٹو ٹائپس کے گمیٹس بنیں گے اور پیارے بچو یہاں پر بتائیے کتنی ٹائپس کے ایکس بنیں گے ہم کہتے ہیں یہاں پر ٹو ٹائپس کے ایکس کی فورمیشن ہو جائے گی پیارے بچو اگر یہ اس کو کر دے کروس تو یہ نارمل انڈویجولز ہوں گے اور یہ اس کو فرٹیلائز کر دے چونکہ کیپیٹل اے is کمپلیٹلی ڈومیننٹ اوور سمال ہے تو یہ بھی کیسے ہوں گے نارمل ہوں گے پھر یہاں پر بھی کیسے نارمل پھر پیارے بچو اس کا کروس اس کے ساتھ تو پیارے بچو یہ کیسے ہو جائیں گے انیمک ہو جائیں گے یعنی ریشو کیسی آتی ہے یعنی اگر یہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہے تو پیارے بچو پروبیلیٹی یہ ہے کہ ٹونٹی نیکسٹ ایم سی کیو نمبر آنسر بیٹا ٹونٹی فائی پرسنٹ نیکسٹ ایم سی کیو دیکھئے ایم سی کیو نمبر ایٹ چانسز فورا مین ٹو بی افیکٹیڈ بائی ہیموفیلیا سی پیارے بچو ہیموفیلیا سی کیسا ہے ہم کہتے یہ سیکس لنگڈ ہے کہ اوٹوسومل ہے تو چونکہ ہیموفیلیا سی اوٹوسومل ہوتا ہے تو میل اور فی میل کو ایکول چانس ہوتا ہے تو ہم کہتے ایکول ٹو وومین آنسر ایز بیٹا نیکسٹ ایم سی کیو ایم سی کیو نمبر نائن ایم ایم سی سفر فروم ہیموفیلیا اے ایف شی ایز آپ کو معلوم ہیموفیلیا اے ایکسپریس اس وقت ہوتا ہے جب ریسیسی فوم کے اندر علیل آتی ہے یعنی فی میل جب اس کنڈیشن کے اندر ہوگی کیسی یعنی ایکس ایکس اور ادھر بھی اگر سمال ایچ ہو ادھر بھی سمال ایچ ہو یعنی ہوموزائیگس ریسیسی فوم کے اندر اگر ہوگی تو فی میل ہیموفیلک ہو جائے گی آنسر دیکھئے آنسر ایس چارلی ایم سی کیوں نمبر ٹین اللیلز ان ان انڈویجوال فور اپ پرٹیکولر ٹریٹ اس کال ایٹس یہ تو بکی سٹیٹمنٹ ہے انفرمیشن بیسٹ ہے تو چونکہ اللیلز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جینز کے حوالے سے بات ہو ہے کہ جینز کی کون سی ٹائپ ہے اللیلز کی کون سی ٹائپ ہے تو اسے ہم لوگ جینو ٹائپ کہتے بیٹا اس دی آنسر جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جو رنکل سیڈڈ پلانٹ ہے اس کی جو فینو ٹائپ ہے وہ بتائیے تو فینو ٹائپ تو رنکل ہی ہوگی لیکن جب جینو ٹائپ کی بات کریں گے تو آپ اس کے اندر جو جینز ہیں جو اللیلز ہیں ان کے حوالے سے بتا دیں گے آپ کہیں گے سر کہ سمال آر سمال آر یہ رنکل سیڈڈ پلانٹ یعنی پی پلانٹ کی بات کریں تو یہ اس کی جینو ٹائپ ہوگی نیکس امسی کیو نمبر 11 کیپنگ ان ویو دی مینڈل ساگریگیشن اگر اس ہوموزائگس ٹال کا کروز کروا دیجئے اس ہوموزائگس شوٹ کے ساتھ دوارف پلانٹ کے ساتھ تو انہیں مینڈل ساگ بولا کرتے تھے کیا پی ون بولیے تو فرسٹ پیرنٹل جنریشن اور ان کے جو آف سپرنگ ہوں گے انہیں کیا بولیں گے ایف ون جنریشن تو یہاں پر دیکھ لیجئے ون ٹائپ کے سپرم بنیں گے اور یہاں پر ون ٹائپ کے ایگز بنیں گے اور پیارے بچوں یہ آرہا ہے ہیٹرو زائگس ٹال یعنی ایف ون کے اندر فرسٹ فیلیل جنریشن کا فرسٹ فیلیل پروجنی کا پوچھا گیا ہے تو وہ سارے کیسے ہوں گے ہیٹرو زائگس ٹال ہوں گے تو آنسر ایس چارلی ہیٹرو زائگس بھی ہوں گے اور ہائٹڈ بھی ہوں گے ایم سی کیو نمبر ٹویل این ایلیل اس ریسیسیو ایف ایٹ ایس ایکس پریس این ایف ون تو نہیں ہو سکتا یعنی جب وہ ہوموزائگس ریسیسیو ہوموزائگس فوم کے اندر آئے گی تو ریسیسیو ایلیل کا ایکسپریشن اسی وقت ہو سکتا ہے یعنی اگر ہوموزائگس کمبینیشن ہوگا اگر ہیٹرو زائگس ہوگا تو ریسیسیو ایلیل ایس ایس نہیں کرے گی ایم سی کیو نمبر تھرٹین ون این ایلیل فیلز ٹو ایس 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 پر دیکھ لیجی کہ کیپیٹل ٹی سمال ٹی تو یہاں پر سمال ٹی ایس نہیں کر رہا تو سمال ٹی کو کیا بولیں گے ریسیسیو ایلیل بول دیں گے آنسر ایس چارلی ایم سی کیو نمبر فورٹین وچ ایس ایس سی سی ایلیل تو پیارے بچو پی پلانٹ کی بات ہے اور پی پلانٹ کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ پائیس سی ٹی وم ہے تو یہ انفرمیشن بیس ایم سی کیو یعنی اگر آپ اپشن نام بھی دیکھتے اپنے من سے پوچھتے تو آپ کے دل نے یہی آنسر بتانا تھا کہ پائیس سی ٹی وم is دی ایف ٹو جنریشن یعنی اب یہ کروانے کے بعد اس سے جو نیکسٹ سٹیٹ ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہے تو پیارے بچوں پھر ہم کیا کریں گے اسی کا سیلف کر دیں گے اس کا کر سی کے ساتھ کریں گے تو اسے آپ بولیں گے کیا پی ٹو سیکنڈ پیرنٹل جنریشن یہ مینڈل لاؤ آف سیگریگیشن کے مطابق ہے اور یہ جو ہوتے تھے مینڈل صاحب جب سیلف کروس کرتے ان کے جو پیرنٹس ہوتے انہیں پی ٹو سیکنڈ پیرنٹل جنریشن کہتے تھے کتنی ٹائپس کے سپرم بنیں گے ٹو ٹائپس کے سپرم ہوگا اور یہ کروس کر دے اس کے ساتھ تو یہ ہیٹرو زائگس ٹال ہوگا اس کا کروس اس سے کروا دیجئے ہیٹرو زائگس ٹال ہے اور یہ ہومو زائگس شوٹ ہوگا دوارف ہوگا تو نیکس جنریشن دیکھئے یعنی تھری ٹال ہائٹڈ ہوں گے اور ایک جو ہوگا یہ شوٹ ہائٹڈ یعنی تھری ریشو ون تھری ٹال ون ڈوارف تو آنسر اس چار لی ام سی کیو نمبر سکسٹین مینڈلز ڈائی ہائیبریڈ کروس ریشو اس یعنی مینڈلز آپ جب ڈائی ہائیبریڈ کروس کرتے پھر اس کے بعد جب سیلف کروس کرتے تو وہ ریشو آپ کو معلوم نائن ریشو تھری ریشو تھری ریشو ون یہ آتی ہے یہ تو آپ کو یاد دی ہوگی آنسر اس بیٹا ام سی کیو نمبر سی نمبر آف لنکیج گروپ سن ہیومن پیارے بچو لنکیج گروپ کو کس کے ساتھ اسوسیٹ کیا کرتے ہم نمبر آف پیرز آف کروم تھری لنکیج گروپ ہوں گے چونکہ ون ہومو لوگس کروم سوم کا جو پیر ان کے ملنے سے ون لنکیج گروپ بنتا ہے تو ٹوئنٹی تھری پیرز کے ملنے سے ٹوئنٹی تھری لنکیج گروپ بنتے آنسر اس الفا ایم سی کیو نمبر ایٹین آل آف دی فالوین آر چونکہ ایکس لنگڈ تو ہے یہ میل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ دیکھئے میل کے اندر جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کنڈیشن کچھ ایسے یعنی میل تو ایکس لنگڈ کے حوالے سے کیسا ہوتا نون علیلک ہوتا وہ ہیموفیلیا اے کے حوالے سے ہیموفیلیا بی بھی ایکس لنگڈ ہے اور ٹی ایف ایم سنڈروم بھی ایکس لنگڈ ہے ہیموفیلیا سی آنسر ہوگا کیوں چونکہ ہیموفیلیا سی یہ ایکس لنگڈ ہے ہی نہیں یہ تو آٹو سومل ہوتی ہے تو آنسر اس چارلی ہیموفیلیا سی ایم سی کیو نمبر نائنٹین پرسنٹیج آف کروسنگ آور از مور ون پیارے بچوں یہ جو کروسنگ آور ہے یہ ان جینز کا ان اللیلز کے بیچ میں زیادہ ہوتا ہے جو دور دور ہوتی ہیں اور جو جینز اللیلز آپس میں قریب قریب ہوتی ہیں وہ این بلوک کی صورت میں ہوتی ہیں وہ گروپ کی صورت کندر ان کا انہیریٹنس ہوتا ہے یعنی اگر ایک کروموسوم کے اوپر جیسے آپ کے سر یہ بنا رہے ایک کروموسوم ہے اور ظاہری بات ہے کروسنگ آور اس کے ہمو لوگ کے ساتھ ہی ہوگی پیارے بچوں یہاں پر یہ جو تین جینز ہیں این بلوک کی صورت میں ہیں ان کا انہیریٹنس ایسے ہی گروپ کی صورت کندر ہوگا لیکن یہاں پر میں لکھ رہا ہوں کیپیٹل اے اس کے ساتھ لکھ دیا کیپیٹل بی یہاں پر لکھ دیا کیپیٹل سی ان کا انہیریٹنس اسی کی صورت کندر ہوگا لیکن پیارے بچوں اگر آپ اس جو کیپیٹل اے ہے یا کیپیٹل بی کیپیٹل سی اس کو اگر آپ ایکس کے حوالے سے دیکھئے تو جس قدر یہ زیادہ دور ہیں اس قدر کروسنگ آوار زیادہ ہو سکتی ہے اور جس قدر یہ قریب قریب ہیں ان کا اس قدر کروسنگ آوار کرنا مشکل ہے چونکہ یہ پورا گروپ کی صورت میں یعنی کیپیٹل ایک کے ساتھ کیپیٹل بھی رہے گا تو جس قدر جینز آپس میں کلوزلی اسوسییٹیڈ ہوں گی کلوزلی لنگڈ ہوں گی اس قدر ان کا کروسنگ آوار مشکل ہوگا وہ گروپ کے صورت کے اندر موو کرتی ہیں تو پہلی آپشن دیکھئے کہ جینز آر لوکیٹیڈ ان ای ان کے بیچ میں تو کروسنگ آوار نہیں جینز آر نوٹ لنگڈ نہیں کروسنگ آوار تو پیارے بچوں نیکس درہ دیکھئے لنگڈ جو جینز ہوتی ہیں کروسنگ آوار ان کے بیچ کے اندر ہی ہوتی ہے یعنی ان کے جو ہومولوگس پیور آف کروموسوم کے ساتھ فور ایزمپل یہاں جینز آپس میں لنگڈ ہیں ان کا کروسنگ آوار نہیں ہوگا یہ جو آپس میں یعنی کیپٹل اے کا کیپٹل بی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا تو لنگڈ جینز آر لوکیٹیڈ کلوس ٹو ایچ آدھر نہیں ان کا بھی نہیں ہوگا تو لنگڈ جینز آر لوکیٹیڈ فار اپار ایچ جس قدر زیادہ دور ہوں گی اس قدر کروسنگ آور کی جو پرسنٹ ایج ہے وہ انکریز ہوتی رہے گی تو ڈیلٹا اس دی آنسر ایم سی کیو نمبر ٹوانٹی اللیلز آف ڈیفرنٹ جینز دیٹ آر آن دا سیم کروموسوم کین اوکیجنلی بی سیپریٹیڈ یعنی یہ جو لنگڈ جینز ہیں ان کی سیپریشن اوکیجنلی ہوتی ہے ہو سکتی ہے اگر ہوگی تو پروسس کون سا ہوگا تو پروسس اس کروسنگ آور لنگڈ جینز کین بی سیپریٹیڈ تھرو کروسنگ آور اور یہ پیارے بچو کروسنگ آور کی پرسنٹ اتنی زیادہ ہوگی جس قدر یہ جینز آپس میں دور دور ہوں گی نیکس آنسر دیکھ لیجئے کروسنگ آور کے تھرو ہوتا امس سی نمبر ٹونٹی ون ان ای فیملی آف فور انکلیوڈنگ ای نارمل مدر ای نارمل فادر ای ہی موفیلک سن ای نارمل سن نارمل فادر کی بات کریں سب سے پہلے ان کا کہنا ہے جی کہ فادر کیسے ہیں فادر نارمل ہیں اب دیکھ لیجئے یعنی کنڈیشن کچھ ایسی ہے اور کس کے حوالے سے بات ہے بات دیکھ لیجئے ہی موفیلیا کے حوالے سے ہے کہ ان فیملی آف فور انکلیوڈنگ نارمل مدر ای نارمل فادر جو کیسا ہے نارمل ہے اور ایک سن ان کا ایسا آ گیا جو ہیموفیلک ہے تو پیارے بچوں فادر کی طرف سے سن کو تو وائی ہی جائے گا اگر ایک ہیموفیلک آ گیا اور ایک ہیموفیلک اور ایک نارمل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو مدر ہیں وہ ہیٹرو زائگس سٹیٹ سن میں یہ جو ایکس آیا یہ ادھر سے آیا چونکہ فادر کی طرف سے تو وائی ہی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدر نارمل بٹ کیریئر ہے ایکس کے اوپر دیفیکٹ جین ہے تو ظاہری بات ہے وہ کون ہوگی وہ مدر ہوگی تو پیارے بچوں آنسر is الف the mother mcq no.22 why linked inheritance is dash inheritance تو پیارے بچوں اس کا direct inheritance ہوتا ہے یعنی why linked کچھ بھی ہوگا وہ father سے direct son کے اندر آتا ہے زگ زگ کرس کروس نہیں ہے یعنی father کے حوالے سے بات x linked کے حوالے سے بات کیجئے تو father سے direct son میں آتا ہے straight inheritance direct inheritance answer is beta mcq number 23 which of the following is wrong why chromosome contain sr y gene یہ بات تو ٹھیک ہے x linked genes are inherited as zig zag یہ بات تو ٹھیک ہے کہ father سے daughter سے grandson کے اندر آتا zig zag inheritance ہے why linked genes like hemophilia hemophilia while linked تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ wrong ہے next ذرا دیکھ لیجئے ویسے x linked recessive genes are carried by female تو ان کے پاس ہوتی ہیں answer is charlie mcq number 24 which of the following human diseases provide an example of sex linked inheritance آپ اس کی بات ہے آپ کے syllabus میں شامل ہی hemophilia ہے x linkage کے حوالے سے تو پیارے بچوں answer is alpha بکیہ پہ سوچنا ہی نہیں وہ ہمارے syllabus کا part ہے ہی نہیں تو ان پہ focus ہی کیوں کرنا اکثر یہ ایسے ہوتا ہے کہ options کے اندر کوئی ایسی option ہوتی ہے کہ student اس کو دے کر پریشان ہوتے پیارے بچوں جب اس کے ساتھ آپ کا کوئی concern ہے ہی نہیں جو پاکستان medical commission کے اندر موجود ہی نہیں تو آپ نے اس کے اوپر کیوں focus کرنا next mcq 25 اگر فادر ہیموفیلیہ اور مدر ہیموفیلیہ آپ یہ دیکھ لیجئے پیارے بچوں اگر فادر کے حوالے سے بات کیجئے تو ان کا یہ کہنا کہ فادر کیسا ہے ہیموفیلک ہے تو فادر تو ہیموفیلک اس وقت ہوتا ہے جب ایک ہی علیل ہیموفیلیہ کیا جائے and his mother has one gene for ہیموفیلیہ یعنی مدر ہیٹرو زائگس سٹیٹ کے اندر ہیں normal but carrier اب پیارے بچوں یہ جو سن ہے اس کا ہیموفیلک ہونے کا چانس کیا ہے تو ہم نے particularly چونکہ سن کی بات کرنی ہے تو ادھر سے آپ سن میں تو آپ دو ایکس بنا لیجئے اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ normal سن ہے چونکہ بات صرف سن کی کرنی اس لیے اس کروموسوم کو نہیں لے کر آرہ بیچ میں پیارے بچوں اس کا کروس اس سے اور یہ دیکھئے کیا 50 50% شانس ہے تو 50% probability ہے answer is beta mcq number 26 hemophilia is caused by a single dominant gene in woman نہیں hemophilia تب express ہوتا ہے جب recessive form کے اندر آتا ہے تو dominant gene in man نہیں recessive gene in man جی بالکل ٹھیک ہے تو answer is charlie recessive gene in woman اگر single ہوگی تو single نہیں ہے single ہوگی تو hemophilic نہیں ہوگی normal ہوگی carrier 27 female rarely experience the physiologic defect of hemophilia because they do so only when they are یعنی جو female ہے یہ hemophilic وہ experience physiologic effect ہے defect ہے وہ experience کرے گی جب وہ homozygous recessive form کے اندر آئے گی یعنی پیارے بچوں اگر یہ female ہے اور یہ homozygous recessive ہوگی تب یہ hemophilic ہوگی اور اس کے effect کو feel کر پائے گی تو answer is homozygous for the defect beta is the answer mcq number 28 the daughter born to hemophilic father and normal mother could be اب پیارے بچوں father کیسا ہے آپ بات کریں گے father is normal capital h daughter born to hemophilic father father hemophilic ہے یعنی پیارے بچوں hemophilic father and normal mother پیارے بچوں یہاں پر جب normal mother کا ذکر ہوتا ہے تو ہم لوگ homozygous normal کہتے ہیں ورنہ carrier کے حوالے سے لکھا ہوتا تو یاد رکھئے یہاں پر تو one types کے x بنے اور یہاں پر چونکہ daughter کے حوالے سے بات کرنی ہے تو آپ صرف x chromosome کے حوالے سے بات کر لیجے تو یہاں پر جو بھی ہوں گی daughter وہ ساری کی ساری normal but carrier یعنی heteroseigous state کے اندر ہوں گی یعنی answer is beta carrier ہوں گی mcq number 29 gene for eye color in male drosophila is present on آپ کو معلوم drosophila milanogaster میں eye color x linked ہوتا ہے اب چاہے وہ male ہو بھئی x chromosome پر information تو answer is beta x chromosome mcq number 30 if you cross a red eyed male fruit fly اب دیکھ لیجے یہ بھی یعنی آپ نے cross کرنا ہے کس کے ساتھ red eyed if you cross a red eyed male تو چونکہ یہ x linked ہے red eyed male positive کے ساتھ ہے and white eyed female اور female white eyed ہے یعنی w لکھ دیں گے without plus progeny will be اب دیکھیں کیسے کیسے ہوں سب سے پہلے تو gametes کی formation کریں ہے نا پہلے بتائیے کیا female یہ یہ جو یہاں سے تو x آئے گا اب دیکھ لیجے cross بنا لیں تاکہ آپ confused نہ ہوں ویسے تو ہم ویسے ان parents کو دیکھ کر ہی بتا سکتے کہ جو بھی son آئیں گے وہ سارے white آئیڈ ہوں گے ہے نا daughter کے حوالے سے بات کیجئے female fruit fly progeny کے حوالے سے بات کیجئے تو وہ پیارے بچوں ہمیشہ heteroseigus state کے اندر آ رہی ہے آپ cross بنا کر دیکھ لیجے یہاں پر two types کے sperm کی formation ہوگی یہاں پر one type کے ریڈ آئیڈ female اور اگر آپ اس کا cross اس کے ساتھ تو پیارے بچوں جو بھی میل آئیں گے وہ سارے کے سارے کیسے ہوں گے white آئیڈ ہوں گے white آئیڈ male یعنی اب دیکھ لیجے all male will be red آئیڈ نہیں ایسی بات تو نہیں all female will be white آئیڈ نہیں کوئی ایک female بھی نہیں آتی ہے both male and female will be red آئیڈ نہیں ایسی بات نہیں ہے only male will be white آئیڈ delta is the answer mcq number 31 male in fruit fly will be white آئیڈ چونکہ پیارے بچوں یہ x linked ہے اگر وہ homozygous recessive state کے اندر آگئی یعنی hemizygote کی condition ہوگی hemizygous state ہے تو پیارے بچوں male fruit fly تبی white آئیڈ ہوگی جب وہ hemizygote ان options میں سے بہترین answer یہ ہے لیکن اگر یہ بھی option میں ہوتا hemizygote بھی ہوتا اور hemizygote recessive hemizygote ہوتا تو یہ more appropriate answer ہو جانا تھا لیکن given options میں سے answer is beta mcq number thirty two mutant white in drosophila was discovered by تو پیارے بچوں information based kelvin bridges کی بات کرتے answer is charlie thirty three کو دیکھئے the number of types of gametes produced by a homo zyigous individual by homo zyigous individual ہو تو one type کے ہی کیا کرے گا gametes کی formation کرے گا جیسے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے capital t capital t ہو one type کے gametes کی formation کرے گا آپ ساتھ میں capital r capital r لکھ دیجئے one type کے gametes ہم 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 جب بھی ہو گا تو وہ صرف one type کے gametes کی formation کرے گا یہاں پر دیکھ لیجئے answer is beta یعنی one mcq number 34 during his experiments mendel called genes by the term mendel نے genes کو کیا کہا تھا تو mendel صاحب کہا کرتے تھے کوئی particulate hereditary factors ہیں تو وہ factors کہتے تھے پھر ان factors کو elementan کہتے تھے آپ دیکھ لیجئے given option میں سے بہترین answer factor ہے mcq number 35 if both alleles for one trait are same then individual is called as individual کو homo zi گوٹ کہیں no alleles same ہوں individual homo zi گوٹ ہوتا ہے اور یہ جو condition ہے اسے hemizy gus condition کہتے تو individual کا پوچھا answer is beta یعنی homo zi گوٹ کی بات ہے mcq number 36 two co existing alleles separate during gamete formation is explanation of law of segregation separation separation سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ law of separation mcq number answer is segregation یعنی law of segregation کی بات ہے mcq number 37 meting between two such parents who differ in two traits only is called تو پیارے بچوں یہ جو cross ہوگا یہ جو meeting ہوگی اس کو die hybrid cross کہتے اور اسے جو individuals progeny آتی ہے اسے die hybrids کہتے ہیں next mcq mcq number 38 seed shape is تو یہ کیا ہوگا information based ہے beta is the answer trait ہوگا اور پیارے بچوں اب seed shape میں اگر round کی بات کی جے تو یہ appearance ہے نا تو وہ phenotype ہوگی رنکل کی بات کی جے یہ phenotype ہوگی mcq number 39 how many different types of gametes will form if genotype is capital a small a capital b small b اگر یہ condition ہوگی تو پھر gametes کیسے بنیں گے gametes بنانے کے حوالے سے ایک rule بتایا تھا بائی فرکیٹنگ rule ہے یعنی کیا جو دونوں different alils ہیں آپ نے ان کو الگ الگ بائی فرکیشن کریں گے اور پھر کیا capital b small b capital b small b ایک گمیر تو اس کے ساتھ بن جائے گا capital a capital b ایک تو ایسے بنیں گا پھر capital a small b small a capital b small a small b تو four types کے گمیر بنیں گے اور یہ آپ نے assignment کے صورت کے اندر بھی کیا یعنی answer is delta mcq number 40 each گمیٹ carry یہ مینڈل صاحب کا first law ہے کہ two co existing alleles segregate during گمیٹ formation so that each گمیٹ receives only one of the two and they unite again during random fertilization of gametes only one of the two alleles اب وہ جو ایک آئے گی وہ dominant بھی ہو سکتی ہے وہ recessive علیل بھی ہو سکتی ہے لیکن پیارے بچوں ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگی یا ساری نہیں آ جائیں گی mcq number 41 a true breeding variety upon self fertilization always produces says کیا only recessive offspring both with ratio 3 ratio 1 only dominant offspring offspring identical to parents true breeding pure breeding کہتے اس کو کیا breeding in which produced offspring is 100% identical to both parents تو parents سے identical ہوں گے delta is the answer mcq number 42 whose inheritance is not in zig zag fashion تو پیارے بچوں why linked کا inheritance ہے وہ direct ہوتا ہے یعنی inheritance کا rule یہ ہے ہم دیکھتے کون سی جین کس mail کے پاس تھی پھر اس کی پروجنی میں کس mail کے پاس آ رہی یعنی یہ direct یعنی mail to mail دیکھا کرتے تو پیارے بچوں یہ جو why linked inheritance ہے یہ father سے direct sun کے اندر آتی ہے تو اسی لیے answer is delta mcq 43 sex linked traits include کیا جو color blindness ہے یہ sex linked ہے جی یہ x linked ہے تو یہ sex linked ہے vitamin d resistant rickets یہ x linked ہے تو یہ sex linked ہے چارلی میں hemophilia یہ x linked ہے تو پیارے بچوں sex linked تو ہے answer is delta all of these 44 which hemophilia is autosomal آپ کو معلوم hemophilia a اور hemophilia b یہ x linked ہوتے ہیں اور hemophilia c is autosomal تو answer is delta delta میں option c ہے تو hemophilia c autosomal ہوتا ہے next اس کے بعد جو mcq ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ hemophilia b is due to deficiency of factor اب پیارے بچوں اس کے حوالے سے بات کیجئے تو hemophilia a یہ factor 8 کی وجہ سے ہوتا ہے factor 8 کے missing ہونے کی وجہ سے اور hemophilia b یہ factor 9 کے missing ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے hemophilia c یہ factor 11 کے missing ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے answer is delta کے factor number 9 کے missing ہونے سے hemophilia b ہوتا ہے mcq number 46 the law of segregation gives genotypic ratio in f2 as اگر آپ law of segregation کی بات کیجئے mono hybrid cross کے حوالے سے بات کیجئے تو یہ ratio آپ کے سامنے موجود ہے یعنی 3 ratio 1 یہ تو پیارے بچوں phenotypic اور سوال میں پوچھا گیا ہے genotypic ratio تو answer کیا ہوگا 1 ratio 2 ratio 1 یعنی delta is the answer mcq number 47 what is the probability that the son of a hemophilic father could be hemophilic یعنی پیارے بچوں ایک hemophilic father ہے تو اس کا son hemophilic ہونے کے حوالے سے probability کیا ہے تو پیارے بچوں ہم نہیں بتا سکتے چونکہ father کے حوالے سے son hemophilic ہو ہی نہیں سکتا یعنی father کی وجہ سے son hemophilic ہو تو اس کا chance سر یعنی زیرو پرسنٹ ہے کہ father کی وجہ سے son hemophilic ہو جائے نہیں مدر کو دیکھنا ہوگا کہ وہ homozygous state کے اندر ہیں یا heterozygous state کے اندر next mcq is mcq number 48 eye color of mutant drosophila is تو پیارے بچوں آپ کو معلوم جو wild type تھی جو first natural type eye color تھا وہ red تھا اور اس سے جو mutated form آتی ہے وہ کون سی white آتی ہے تو answer is delta mcq number 49 in mendels mono hybrid cross how much true bread round are produced in f2 generation تو آپ دیکھئے اگر یہ آپ tall کے ساتھ ہے تو اسی کو اگر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اگر seed color کے حوالے سے علیل ہیں تو آپ دیکھئے homo zai gus round ایک ہی آرہ ہوگا یعنی probability ایسی ہے کہ one fourth ہوگا answer is alpha mcq number 50 last mcq all are part of linkage group eleven accept تو پیارے بچوں آپ کے pmc کے سلیبس میں ذکر ہیموفیلیا کے حوالے سے ہے تو آپ دیکھئے گا زیادہ تر چانس یہی ہے کہ ہیموفیلیا کے اوپر یہ answer آرہ ہوگا آپ کو معلوم سیکل سیل انیمیا لیوکیمیا البینیزم یہ ساری linkage گروپ الیون پر ہوتی ہیں اور ہیموفیلیا یہ ایکس لنگ ہے تو answer is ڈیلٹا اس کے پڑھ لیجیے گا نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا تینک آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ